سیاستدانوں کے اگر بات کی جائے تو جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں ان کی جو کہتے ہیں نا جیسے دن نہیں گزرتا یا ان کی راتیں نہیں گزرتی اگر وہ آپ کی آواز نہ سن لیں یا آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کر آپ کی کومیڈی والی جو ایک ہوتی ہے نا مزے کے انترہ کہہ دے سنگنگ میں ویسے انترہ کہا جاتا ہے لیکن جو بھی کومیڈی پیرا گراف یا آپ کی جو مزے کے جگتے ہیں اس کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا تو کوئی مزے تار قصہ سنا دے اور وہ والی میں جو باتیں ضرور بتائیں جو وہ ضرور سنتے آپ سے ہمیشہ اب تو کافی عرصہ ہو گئے ان سے ملاقات ہو نہیں پائی ایک دور گزرا جب وہ پرائم نیسٹر تھے شباز شریف صاحب سی ایم صاحب تھے ہمارا نجی ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا ان کی بچوں کی شادیوں پہ ہم جاتے تھے سویل احمد صاحب امانت چاند صاحب نواز انجم صاحب ہمارا ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا اور کبھی بھی کوئی بھی مشکل آ جائے کوئی پریشانی آ جائے دے ہو یا نائٹ ان کو کبھی بھی کال کریں یا ان سے رابطہ کریں وہ فوراں رسپونڈ کرتے اور اس مشکل کو حل کرتے میں خاص طور پر یہاں ذکر کروں گا نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ بہت دروشری پڑتی تھی انتہائی نیک خاتم اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگمگاتا ہو اور روشن رکھے وہ ہم سے بہت پیار کرتے وہ ہماری بہت فیبر کرتے وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھی عید کوئی آ جاتی یا کوئی تہوار آ جاتا تو وہ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے کچھ پیسے یا کپڑے یا کچھ تہائف جب دیتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہ میرے پوتوں کے لیے ہے یہ میرے بچوں کے لیے ہے پیار کرنے والی بہت پیار کرنے والی خاتم انتہائی نیک صیرت انتہائی روشن اس طرح ہمارا ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا اور یہ جو فیملی ہے نا جی جتنی جگتیں ہم تھیٹر پہ جتنے بھی لوگ کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں آگے سے شباز شریف صاحب انہوں میں کہا میں کہا پاہن توڑا مو ہیں جو میں لکڑ دا تھوڑا ہوں میں انہوں نے کہا اپنا مو بے چینہ دی چوئی ہوں ایسے جواب دیتے ہیں اور سنائے کوئی نواز شریف صاحب کی میں نواز شریف صاحب انہوں میں میں کہا پاہن توڑا مو ہوں جو میں پھکا خربوزہ ہوں پتر تیرا مو تو نظر ہی نہیں ہوں چوئے پلاسر کا تیرا مو ہے کٹر پلاس کا دیوے کیا تیرے مون علمو بھی سونا ہوں ہمیشہ ان کے ایک بہن ہوئی ہیں یوسف عزیز صاحب وہ گانا بھی سناتے ہیں غزل بھی سناتے ہیں اور جھگتیں بھی کرتے ہیں بہت ہی لائٹ سے لوگ ہیں باقی میری دعا ہے اللہ پاک اس ملک کے اوپر کوئی ایسا حاکم لائے جس کو حکومت کا چج ہو جو اس عوام کے لئے راستے کھولے خوشحالی لائے میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوا حالات جو بھی رہیں میں نے بڑے ملکوں کو دیکھا ہے جو اتنے بورے حالات میں سے گزرے اور پھر ایک دم سے جب انگڑائی لی انہوں نے اور ایسے ترقی پذیر ہوئے پلٹا کھا گئے سو مجھے میرے ملک پہ اور میرے اللہ پہ اتنا پختہ یقین ہے کہ یہ ملک آنے والے وقت میں دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کے اندر کھڑا ہوگا انشاءاللہ یہ وقت زیادہ دور بھی نہیں ہے یہ وقت بہت قریب ہے بڑے اچھی بات کر دی آپ نے اس سے نہ تو صرف میں بلکہ سننے والے بھی بڑے موٹیویٹ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں پاکستان باقی ممالکوں کی طرح جو باقی ممالک ہے کامیاب ترین ملکوں اور اسی لسٹ میں شامل ہو جائے انشاءاللہ میں ابھی نہ سوشل میڈیا پہ کچھ پچھلے کو تین چار سال سے دیکھتا ہوں کچھ دشمن طاقتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام اور پاکستان کی آرمی کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں میں اپنے پاکستانیوں کو دنیا میں جہاں بھی ہیں میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ دشمن کی اس سازش کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں اس ملک کے اندر آج اگر ہم موجود ہیں اور یہ زندہ سلامت اور یہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہے اس کی وجہ پاکستان آرمی ہے آپ ان کے چاہتے تو دیکھیں ہماری دیفنس آرمی بہت سٹرانگ ہے اتنی سٹرانگ ہے کہ پوری دنیا جو ان سے آمنے سامنے لڑنے نہیں نہ سکتی وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر نیگٹیو باتیں کر کے ہمارے درمیان فاصلہ پیدا کرنے سے چاہتی ہیں اور وہ خانہ جنگی چاہتی ہیں جبکہ میں اس دنیا کے بچے بچے کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے مجاہد جاکتے ہیں تو یہ سوتے ہیں ورنہ ہمیں سونے نہ دے یہ دنیا یقیناً صحیح بات ہم چاروں طرف سے دشنوں کے درمیان میں گھرے ہوئے ہیں اور آج ہم پجتر چھے سال اگر گزار گئے ہیں تو اس کی وجہ میرے آرمی کے جوان ہیں اور آج دیکھیں ہماری تھی زرکیس اور رچ سوائل ہے رچ کنٹری ہے اور ہائیلائٹیڈ ہے ہم اس نقشہ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ ہائیلائٹیڈ ہیں اور ارد گرد چاروں طرف ہمارے کہہ لیں کہ مطلب ہمارے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہے جو بھی کنٹریز ہیں لیکن اللہ ہمیں بچا ہے اور میں دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہو کس رہیں کمزور نہ سمجھے ہمیں میرے جوان بڑے مضبوط سینے لیے ہوئے ہیں ان کے آگے بم بشم کچھ نہیں مانی رکھتے اور اصلے سے جنگ تو لڑی نہیں جاتی جنگ تو جذبے سے لڑی جاتی ہے اور میری جوانوں کے اندر بڑا جذبہ ہے بڑے مضبوط چٹانوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں بارڈروں کے اوپر سو یہ درخواست میری سپیشلی میں اس پروگرام کے ذریعے سوشل میڈیا دیکھنے والے لوگوں کو یہ پہنچا دیجئے گا کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں ہم آج بھی پاکستان آرمی کی کمر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بلکہ ہمیں ان سے آگے کھڑا ہونا چاہیے ہماری لاشن سے گزر کر پاکستان آرمی کی طرح کوئی دیکھے گا بے شک سینی چھوٹی ہے لیکن جذبہ ہمارا ایسا ہی ہے مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ کا ایک بڑا پیارا تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ اس طرح کسی اور سیاستدان کے ساتھ بھی کوئی میمری ہو یا کوئی تعلق ہو نہیں سب کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے ہم ایسا کام کرتے ہیں ہمیں پیار کرنے والے ساری پارٹیوں میں موجود ہیں سارے ہمارے فین ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں ہماری نہ کسی پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہو سکتی میرے لیے ضروری ہے پاکستان اور پاکستانی ہونا میرا ہم زبان ہونا پنجابی چاہے یہاں رہتا ہو یا کسی اور ملک میں رہتا ہو میری زبان پنجابی ہے میں پنجابی ہیں میری ثقافت پنجابی دونوں پنجاب میرے پنجاب ہیں سو ہم کسی ایک جگہ پہ رسٹکٹڈ نہیں ہو سکتے کوئی بھی پارٹی ہو ابھی جو بہت بڑی پارٹی آئی استحقام پارٹی آئی پی پی آئی پی پی کو شاید ابھی بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں لیکن اس کے میمبر جو ہیں اس کے جو کارکن ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں سو کسی پارٹی کے دائرے میں ہمیں نہ پھسایا جائے ہمارا کام ہے آپ کے چیرے پہ جنرل ہاں میری جو جگت ہے یا میری جو حرکت ہے وہ اس کو نہیں پتا کونسی پارٹی کا بندہ ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ انسان ہے تھکا ہوا ہے محنت کرتا ہے اس کو میں نے ریلیکس کرنا ہے اس کو میں نے راضی رکھنا ہے اس کو میں نے خوش کرنا ہے دل کر سو ہمیں کسی دائرے میں نہ بند کیا جائے ن36 حرکت ہے Katherine